اسلام علیکم ویئرز ایک بار پھر سے بائیک لارڈ کے پی کے پہ پہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں میرا نام ہے عسام احمد اور آج ہم جو ریویو کر رہے ہیں وہ ہے ہائی سپیڈ انفینیٹی فریڈم چوپر بائیک تو جیسا کہ آپ میں سے کافی لوگ اس بائیک کے بارے میں آریڈی جانتے ہوں گے کہ اس وقت سب سے زیادہ بجٹ میں جو افارڈیبل بائیک ہے کروز کے لیے چوپرز میں وہ یہ ہے ہائی سپیڈ فریڈم ایس آر ٹو انڈرڈ اس بائیک کا سیٹنگ پوسچر اور ڈیزائن شیپ بلکل ایک اچھے چوپر جیسی ہے جیسے ہارلی ڈیوڈ سن ہو گئے رہے ہیں لیکن ان میں آپ کو پتا ہے کہ وی ٹوین انجن یا فور سلنڈر بھی آ جاتے ہیں اور وہ ایک عام آدمی کے بجٹ میں آویلیبل نہیں ہو سکتے اسی طرح یہ ہائی سپیڈ کمپنی نے بائیک دیا ہے سنگل سلنڈر میں دو سو سی سی جو کہ ائر پول انجن ٹکنالوجی کے ساتھ ہے اور اس بائیک میں کسی قسم کے پرفارمنس کی کوئی کمپلین یا لکس وائز کوئی بھی آنر اس کی کمپلین کرتا ہوا آج تک دکھائی نہیں دیا بائیک کی لکس آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی چوپر بائیک سے کام نہیں ہے اور اس کا رائیڈنگ پوسچر کافی کمفرٹیبل ہے سب سے اچھی بات ہی اس کی یہ ہے کہ آپ جب لانگ پر سے کروس پر لے کے جاتے ہو تو اس کا جو سیٹنگ پوسچر ہے وہ بہت زیادہ کمپرٹیبل ہے ہمیں بڑے بائیک میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہینڈل ہو جو لانگ پر آپ کو نتخائی جیسے کہ بہت لوگ پیفر کرتے ہیں جی ایس وان ففٹی یا ہونڈا وان ففٹی لیکن اسی پرائیس میں ہمیں یہ بائیک مل رہا ہے تو یہ اس سے کافی بہتر ہے ان سے پرفارمنس وائز بھی لکس وائز بھی اور روڈ گریپ وائز بھی اس کے فرنٹ پر آپ کو نوے نوے ایک سو داس کا ٹائر ملتا ہے اور بیک پہ ایک سو تیس نوے پندرہ کا آپ کو ٹائر ملتا ہے جس میں ریم سائز چھوٹا ہے اور کافی خوبصورت ریم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا ٹائر کافی اچھی جو ہے آف روڈ پر فارمس بھی دیتا ہے آپ کو لانگ رائیڈ پہ اچھی ایک ڈرائیو بھی دیتا ہے یہ میں نے ایکچولی بائیک بلو کلر میں تھا لیکن یہ ہم نے گرین ریپ کروایا ہویا ہے تو یہ اس کی ریپنگ تھوڑی بارش ویرہ میں اور چل چل کے تھوڑی اٹھ گئی ہے اور آور آل اس کی لک جو ہے میڈ گرین میں کافی خوبصورت لگ رہی ہے اس میں جو اورید میں کلر آتا ہے وہ بلو آتا ہے وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا باقی اس بائیک کی بیسک اگر آپ کو انفرمیشن بتاؤں تو یہ بیس موڈل ہے ہائی سپیڈ فریڈم ایسا 200 اور میرے پاس کافی ٹائم سے ہے اس وقت اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ نارملی بھی 280-3 لیکس آرام سے ہے کیونکہ نیا جو تھا پہلے 385 کا تھا اور ابھی 2023 میں اس کی پرائیس روائز ہو کے وہ 4 لیک 20,000 پر چلا گیا ہے تو یہ بائیک کافی اچھے ہیں اگر آپ رائیڈ کے لیے کروز کے لیے نورت ہیریاز میں یا ویسے لانگ ٹریپس اپنے فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا یہ بائیک کوالٹی وائز بھی اور پرفارمنس وائز بھی بہت اچھے ہیں اور ان کا میکینک بھی آپ کو ایزلی مل سکتا ہے یہ کاربوریٹر بیسٹ ہیں فیول مائلیج بھی جو ہیں یہ آپ کو پچیس سے تیس کلومیٹر آرام سے دے دیتے ہیں اور سفر کے دوران آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف کوئی تنگی یہ محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں اس بائیک میں آپ کو گئر انڈکیشن یہاں پہ دی جاتی ہے نیوٹرل اور باقی پانچ گئر اور اس کا میٹر بھی چھوٹا سا اور کافی خوبصورت ہے میں آپ کو آن کر کے بتاتا ہوں یہ اس کا میٹر ہے اور ٹاپ سپیڈ اس کی وان ایٹی بتائی جاتی ہے لیکن یہ جو آپ اگر سنگل پرسن سے ڈرائیو کرتا وان ففٹی ٹو وان سکسٹی تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے باقی اس کا ساؤنڈ ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں سٹارٹ کر کے یہ اس کا آئیڈل ساؤنڈ ہے بائیک بہت ہی خاموش اور کافی اچھی اس کی مطلب ساؤنڈ ہے یہ آپ کو لانگ رائٹ پر آپ کو پتا ہے کانسٹنٹ بس سے آپ تنگ آجتے ہیں جب آپ لاؤڈ اگزاست والا بائیک یوز کر رہے ہوں لیکن یہ بائیک بہت ہی زیادہ خاموش بائیک ہے تو یہ تھا انفینی ٹی وی فریڈم ایسا ٹو انڈڈ کا ایک چھوٹا سا ریویو امید ہے آپ کو یہ بائیک پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اس بائیک کے بارے میں کوئی بھی کوسچن ہے یا کوئی بھی آپ نے جنگاری لینی ہے تو آپ کمنٹس پہ مجھے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے جو حضرتہ میں آپ کو بتاؤں گا پر آپ کی ہیلپ کروں گا میں ہائیلی آپ کو یہ بائیک رکمنڈ کروں گا کہ آپ رکھنے کے لئے چلانے کے لئے بائیک ضرور لیں تو ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ